اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ شاجی آپ کریں اچھا یار ابھی جو نا موسم آگیا ٹکس کا تو ٹکس کی حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ابھی مقبو دکھاتوں کی یہ کس طرح کر رہے ہیں شاجی نا تو ہم نے ابھی تک شاجی دیکھنا دیکھ رہا دیکھ رہا اب پچھ لینے نکلیں تو اس میں بھائی ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی فیپرو ٹک کا فیپرو ٹک یہ تو سپری بناوا ہے ویسے اگر آپ کو مارکیٹ سے دوسرا ملے جو فیپرو ٹک سپری ہوتا ہے اس کو بنانا پڑتا ہے پانی میں ڈال کے لیکن میں تو اس کا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ وہ پانی کے بیچ میں پانچ پرشنٹ ڈالا جاتا ہے مکس کر کے اس کے بعد آپ ایسی ہو جو سپری والی باٹلز ملتی ہیں اس کے بیچ میں مکس کر کے تو آپ سپری کرنا شروع کر دیں اور سپری اتنا کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک آپ کا تقڑا قسم کا ڈالا جو ہے وہ گیلا ہو جو سکن تک گیلا ہو اوپر سے خالی ایسے پش پش کر کے اٹھ نہیں جانا ہوتا ہے ایک وال اگر فیپرو ٹک آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کو مل جائے گا جی سیگا ون سیگا ون پاورڈر ہوتا ہے بیسیکلی آپ اس کو بنا سکتے ہیں پچاس ایمل پانی کے بیچ میں شاہ جی کتنا ہوتا ہے پچاس ایمل پانی میں دس گرام پچاس لیٹر میں دس گرام تو اس سے بھی تھوڑا سا ہے اگر دیں بھائی اتنا کافی ہے اس سے پھر اسی طرح کا سپری بنا کے اور اس سپری بوٹل میں ڈال کے تو آپ اس سے سپری کریں اس کے بعد پھر آپ کو اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر آپ فرنٹ لائنر سپری لے لیں یا پھر ایسا فیپرو ٹک کا سپری لے لیں یا پھر آپ اس سے ایک اور کڑا سپری ہوتا ہے شاہ جی فرنٹ لائنر اگر فرنٹ لائنر بھی ہوتا ہے شاید یہ فرنٹ لائنر ہے ہاں فرنٹ لائنر ایک اور بھی ہے پچھلے سیزن میں نے وہ دکھایا تھا بارا تو اب مجھے بھولا پڑا ہے اس کا بارال اس طرح کی باٹلز میں تین قسم کے سپری آتے ہیں اس میں اچھا فرنٹ لائنر بھی ہے فیپرو ٹک بھی ہے اور ایک اور بھی ہے مجھے نہ بھول کے بعد تو یہ سپری بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر ایک چیز اور ہے ہے کہ آپ آئیور میکٹن کا انجیکشن لگوالے کریں بڑے ڈاؤز کو لگوالے کریں بہت اچھا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹکس کے حوالے سے چونکہ ابھی سیزن آگیا ہے یہ بہت ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ آپ وہی بنوائیں گے تو زیادہ سوٹی بل ہوئے گا کیونکہ آپ نے اس کو صرف اور صرف اس پر نہیں کرنا ہوتا ہے ان کے جسم پر نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ نے اپنے کیجز کے بیچ میں مثلا یہ کیج ہے اس کے پیچھے جو یہ دیواریں ہیں دیواروں کے بیچ میں یہ درزیں ہیں ان کے بیچ میں گوز جاتے ہیں ٹکس یہ نیچے سے ہم نے جو اٹھایا ہوا ہے یہ اٹھایا ہوا بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ یار اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چانسزی ہوتے ہیں کہ جو بھی ٹک نیچے گئے ہیں گر جائیں گے وہ دوبارہ چڑھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوگا کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے دوسرا اس کی نیچے ایک اور حال ہوتا ہے کہ یہ جو نیچے پاؤں ہیں ان کی نیچے کوئی باول سے رکھ کے اور ان میں یہ وہ آگے پیچھے پانی ڈالیں تاکہ اوپر چیز چڑھیں نہیں بہرحال وہ تو ایک بہت آگے کا سسٹم ہے یہ جو کیج ہے ایسا کیج کبھی بھی بنانا اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ تاکہ نیچے سے کوئی چیز چڑھنے میں کم سے کم حاف تو کم ہو جائیں گے دوسرا پھر جو پچھلی درزیں ہوتی ہیں دیواروں کی ان کو بہت آپ نے اچھے طریقے سے سپری وہی فیبرو ٹک کا بنا لیں آپ بے شک فرانٹ لائنر سوری اس کا سیگو وان کا بنا لیں اس کو بنانے کے بعد آپ نے مشین سے کریں مشینے میں ملتی ہیں ہاتھ والی سپری والی جو گندم والی ہوتی ہیں جس طرح بھی ان سے کر لیں تو ان دیواروں میں درزوں میں نیچے فرش کے اوپر صحیح طریقے سے آپ نے کرنا ہوتا ہے بلیچ کر لیں وہ کر لیں تسلی سے بے شک دو دو بار کر لیں ہفتے کے بیچ میں تین تین دفعہ کر لیں بہت اچھا اتنا زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے اتنا زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے جتنا کہ اس کا فائدہ کیونکہ ٹک سی ویل سے ابھی انفرچنیٹلی مجھے کل پتا چلا پچھلی دفعہ جو شو کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی تھوڑ نام کی ایک میل آئی تھا بلیک امپورٹ ہوا تھا انفرچنیٹلی ایکسپائر ہو اور اس کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اتنا پڑا لاس ویل یقین مانے کہ میں سن کے ایک دفعہ لگی ہوں تو برحال وہ ٹک سیور کی وجہ سے ہوا ایک اور میل بتایا ہے ایک اور میل ہوگو بوس کوئی بتایا اس کا بھی کچھ اور بات کیا ٹکس کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ نے کھینچنا نہیں ہے اس کیل سے یہ کام بالکل غلطی ہے اور اس کو چھوڑ دیں یہ غلطی سے بھی نہیں کرنا ہے ٹکس لگی رہی ہیں آپ نے ان کو اگر بڑی ٹکس ہیں تو ان کو درمیان سے کاٹنے کا کہتے ہیں لیکن اتنا شاید ہی کوئی کرتا ہو برحال ان کو اچھے طریقے جب سپریے کریں گے خود ہی مر جائیں گے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دو دفعہ نہیں تین دفعہ کر دی مر جائیں گے گر جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں آئیور میکٹن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں کوئی کام کر رہا ہے بعض چیزیں دونوں پر گیا نہیں چل رہا ہے تو آپ آئیور میکٹن کے انجیکشن لگوا لیں وہ پھر بھی قدر حال بہتر تو یہ چیزیں ہیں اس ابھی کے سیزن میں بھی جو موسم شروع ہو گیا ہمارا اس میں بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ٹیکس اور فریز کا آپ کریں اور اس کے لئے یہ چیزیں بہت بہترین ہیں میں نے سوچا مجھے اتنا معلوم ہے میں آپ لوگوں شیئر کر دوں باقی دعاوں کی بہت درخواست ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ